نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے اظہار کی آزادی کی سرحدیں کولم نگار ہیں عمر جلیل اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org آپ کیا سمجھتے ہیں پچھلی دنوں اسلام آباد میں جو کچھ ہوا تھا وہ سب اچھا تھا یا کہ وہ سب کچھ برا تھا اسلام آباد میں ویسے بھی بہت کچھ ہوتا رہتا ہے اسلام آباد معمولی شہر نہیں ہے پاکستان کا کیپٹل ہے یعنی دارالحکومت ہے لہٰذا اسلام آباد ایمبیسیز اور ہائی کمیشنرز کا شہر ہے اسلام آباد بیوروکریٹس کا شہر ہے اکثر بیوروکریٹس کی گردن میں تکلیف رہتی ہے اس لئے گردن گھما کر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے وہ ناک کی سیدھ میں دیکھتے ہیں اللہ سائن کے بکش ہوئے ایمینیز جو ستاروں کی گردش کی وجہ سے وزیر اور وزیر مملکت بن جاتے ہیں ان کی طرف سے ان کے کارن بیوروکریٹس ان کی وزارتیں چلاتے ہیں ایک لحاظ سے بیوروکریٹس پاکستان چلاتے ہیں اسلام آباد شہر ہے بیلڈرز کا آج سے پچاس برس پہلے تامیراتی کام ٹھیکے دار کرتے تھے ٹھیکے دار خود بنفس نفیس راج بھی ہوتے تھے خود ہی مستری ہوتے تھے ترکان اور بڑھائی ہوتے تھے تب اسلام آباد میں پانسو گلز کا فلوٹ پچاس ہزار روپے میں ملتا تھا اب حالات وہ نہیں رہے جو کہ پچاس برس پہلے ہوتے تھے اب تامیراتی کام بیلڈر کرتے ہیں وہ خود راج بڑھائی ترکان اور مستری نہیں ہوتے وہ ہر ہنر کے کاریگروں کو اپنے ہاں ملازم رکھتے ہیں اب اسلام آباد میں پانسو گلز کا فلوٹ پانچ سے دس کروڑ کا ملتا ہے جلا وطنی کے اٹھائیس برس گزارنے کے لیے میں سن انیس سو چوہتر میں اسلام آباد آیا تھا تب اسلام آباد کی آبادی اسی نوے ہزار کے لگ بھگ تھی چرن پرند کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی سورج غروب ہو جانے کے بعد اسلام آباد پر چھوٹے بڑے جانوروں کا راج ہوتا تھا کانسٹیٹوشن ایونیو سے ایک بل کھاتا ہوا ٹیڑا میڑھا راستہ ہوا کرتا تھا اور اب بھی ہے اس روڈ کا نام تھا بلکہ اب بھی ہے شہرائے جمہوریت تب ٹرافک نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی مگر پھر بھی سب سے زیادہ حدثات شہرائے جمہوریت پر ہوتے تھے تیزی سے بدلتے ہوئے شہر میں میں نے اپنی زندگی کے اٹھائیس برس گزارے تھے رام نے چودہ برس بنواس میں کاٹے تھے اس کے ساتھ سیتا تھی اس کے پاس گیتا تھی میں نے اسلام آباد کے بنواس میں اٹھائیس برس کاٹے تھے میرے پاس نہ سیتا تھی نہ گیتا تھی اٹھائیس برس بعد کراچی لوٹا تو دوستوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا ان کا انکار بے مانی نہیں تھا جب میں اسلام آباد بھیجا گیا تھا تب جوان تھا اٹھائیس برس بعد لوٹا تو بڑھا ہو کر لوٹا تھا جب کراچی سے چلا تھا تب میرے چہرے پر داڑی نہیں تھی لوٹا تو چہرے پر گھنی داڑی سجا کر لوٹا تھا دوست مجھے پہچانتے تو کیسے پہچانتے اسلام آباد سے میری مافاق الفطرت یادیں وابستہ ہیں ایسی یادیں منطق کی قسوٹی پر پوری نہیں اترتیں پھر بھی تجسس سے بھرپور لگتی ہیں ایک ٹھگنے شخص کے سر پر ایک عجیب الخلقت پرندہ آ کر بیٹھا اس نویت کا پرندہ کسی نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا اچانک ایوان صدر کا مرکزی دروازہ کھل گیا تب سیانوں نے عجیب الخلقت پرندے کو پہچان لیا وہ پرندہ ہما تھا جس کے سر پر بیٹھ جائے اس کو حاکم وقت بنا دیتا ہے ٹھگنے شخص بلا جھجک صدارتی محل میں داخل ہوا ایوان صدر میں داخل ہونے کے بعد اس نے مانی خیز مسکراہت سے سر پر بیٹھے ہوئے ہما کی طرف دیکھا ٹھگنے شخص کی مسکراہت عجیب و غریب تھی وہ دانت نکال کر جب بھی مسکراتا تھا تب چالاک لومر لگتا تھا اس نے سر پر بیٹھے ہوئے ہما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا چل اڑ جا رے پنچی کہ اب یہ محل ہوا ہے میرا صدارتی محل کے اندر اور باہر صفائی کا کام کرنے والے بتاتے ہیں کہ ٹھگنے صدر کا ماتھا تب تھنکا جب ایک رات اور وہ اماوس کی رات تھی صدارتی محل اگربتیوں اور لبان کی خوشبو سے محک اٹھا تھا ٹھگنے صدر نے سیکیورٹی والوں کو بلائیا اور ان سے پورا سرار محک کے بارے میں پوچھا سیکیورٹی والوں نے جو باتیں بتائیں وہ باتیں سن کر ٹھگنے صدر سکتے میں آ گیا گھاگ پرانے سیکیورٹی عملداروں نے صدر صاحب کو بتایا کہ اماوس کی اندھیری راتوں میں ایوان صدر غیر معمولی خوشبو سے محک اٹھتا ہے چوکی داروں نے قسم کھا کر صدر صاحب کو بتایا کہ انہوں نے خود کالے لباس میں ملبوس ایک عورت کو ایوان صدر کے کوریڈوروں میں دبے پاؤں چلتے ہوئے دیکھا ہے صدر صاحب کی تو جیسے جان ہی نکل گئی انہوں نے اس بدنصیب دن کو کوسا جس دن ہما ان کے سر پر آ کر بیٹھا تھا صدر صاحب بڑھ بڑھائے کاش میرے سر پر خبیص قوہ آ کر بیٹھتا اس نوعیت کے بے شمار قصے میری ڈائریوں میں لکھے ہوئے ہیں مگر پچھلے دنوں جو کچھ اسلام آباد میں ہوا تھا اس کی نظیر اپنے اٹھائیس سالہ بنواس کے دوران میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اسلام آباد میں جو کچھ ہوا تھا وہ سب اچھا نہیں تھا وہ سب کچھ برا نہیں تھا ہم سب اچھے نہیں ہوتے ہم سب برے نہیں ہوتے ہم کچھ کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ کچھ برے ہوتے ہیں مگر دنیا کے ہر معاشرے میں برائی برداشت کرنے یا نظرانداز کرنے کی حدیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ان حدود سے تجاوز کرنے کے بعد برائی جرم میں بدل جاتی ہے عمران ہر لحاظ سے بین الاقوامی ہیرو ہے ایسے شخص کے بارے میں ان کے حق میں لکھنے والوں کو اپنے اظہار کے میار کا پھر سے جائزہ لینا پڑے گا ان کو اپنی زبان اپنے لہجے اور الفاظ کے چناؤ کا بار بار جائزہ لینا پڑے گا فہش زبان اور ناجائز لہجے میں اپنے ہیرو کی حمایت دراصل آپ کے ہیرو کو ضرر پہنچاتی ہے اس کی سانخ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی ہے موبائل فون کی بتی جلانا کھیل ہے مگر سوشل میڈیا پر اظہار رائے ذمہ داری کا کام ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی موسیقا موسیقی